بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس طریقے سے پاکستان کے حالات مسلسل خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اصولی طور پر تو پاکستان کی تمام سیاستی جماعتوں کو اکٹھے ہو کر معاملات کو آگے سنبھالنا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر چکرے طاقت ورحلقوں کا ہمیشہ بڑا عام رول ہوتا ہے اور جب ایک سیاستدان نراض ہوتا ہے تو دوسرے جو ہے وہ وہاں ان کی جھولی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس کا مسلسل فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور اب جب نواز شریف ذرداری عمران خان اگر یہ بینیفیشری نہ ہوتے اور اس طرح یہ گندے کھیل کا حصہ نہ بنتے تو یقینی طور پر پاکستان کے اندر ایک جمہوری نظام پراپر طریقے سے ڈلیور کرنا شروع کرتا لیکن چونکہ اب انہوں نے گوشت نوچنا شروع کر دیا ہے تو الٹی میٹلی اس ملک کے اندر جمہوری آئینی قانونی طور پر مکمل جو تباہی کا منظر نامہ ہے وہ آج پاکستانی قوم نے دیکھا ہے یہ کمپنی بالکل چلنے والی نہیں ہے مریم نواز کو جس طرح آج عوام سے جنگ انہوں نے چھیڑی ہے وہ الٹی پڑ گئی ہے اور عمران خان نے اڈیالہ جیل سے نواز شریف کو جو پیغام بھیجا ہے وہ پیغام جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان اس سے بھی آگے کا سوچ رہا ہے دو سینئر وقلہ آج سلمان اقرب راجہ اور لطیف خوصہ ان کو گرفتار کیا گیا اور وہ ویڈیوز بھی آگئی لیکن گرفتاری کے بعد اب تک وہ لا پتہ ہیں ان کو کہاں رکھا گیا ہے یہ ساری صورتحال بڑی تشویشناک ہوگی ہے پاکستان بار کانسل نے اس حوالے سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے اس پر بھی بات کریں گے امید ہے آپ ویڈیو سمات کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اغاہ کریں گے آج پورے پاکستان کے اندر اتجاجبہ خیبر بخصرخا کے اندر خاص طور پر پشاور میں علی امین گنڈا پر اور باقی جو لٹران ہے انہوں نے خطابات بھی کیے لیکن اس کے ساتھ ہی تحریکہ انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کے اندر کچھ تشویش بھی پائی جاتی ہے ایسے لوگ جو الیکٹ ہو گئے یعنی کچھ تو ایسے تھے جو فارم پنتالیس کے اندر الیکٹڈ ہیں لیکن ان کو نشستیں نہیں دی گئی ان کی نشستیں چھین لے گئی اور کچھ ایسے ہیں جن کی نشستیں نہیں چھینے گئی اور وہ اسمبلیوں کے اندر پہنچ گئے ہیں تو ہم تحریکہ انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بہت سارے اس تشویش کے اندر بھی مبتلا ہے کہ جو پی ٹی آئی لیڈر یعنی اب یہ دیکھنا ہے کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ کمپرومائز تو نہیں ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو عمران خان اور ذریعہ انصاف کے صفوں کے اندر تو ہے لیکن اصل میں وہ کمپرومائز ہو چکا ہے تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ جو بوگس کیسد ہیں غیر جمہوری طریقے سے جو بھبندے سلاسل اور بشرا بی بی اور عمران خان ہیں ان کی رہائی کی جو بات نہیں کرے گا وہ کمپرومائز ہوگا اور دوسرا جو منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ چھیننے کارکنان کے اغواہ کرنے کی بات نہیں کرتا اور ادھر ادھر کے بات کرتا ہے تو وہ کمپرومائز ہے لہذا اس پر جو نظر رکھنے کی بڑی ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود بہت سارے وقلاب بہت سارے لوگ وہ منت کر رہے ہیں اور آج اسرامہ بات کے اندر تو بڑی جو ہے وہ اجتماع ہوا ہے اور جس کے اندر پاکستانی قوم آج نکلی ہے برپور اتجاج تھا لیکن لاہور کے اندر جس طرح بربریت کا مدہرہ کیا جس طرح پولیس کی وردی کے اندر عوام کے ساتھ گھنڈا گردی کی ایسی ویڈیوز آئے ایسے مناظر آئے وہاں پر ڈیجیٹل میڈیا کے جو وابستہ لوگ ہیں ان پر بقیدہ تشدد بھی کیا گیا لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ آج ہمارے دو صحافی ہیں انس گوندل انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک پولیس والے سے عباد ہوئی ہے اور پولیس والے نے بتایا ہے کہ آج اوپر سے بڑا سخت آرڈر تھا اور مریم کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آج تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے یعنی اس طریقے سے دبانا ہے حالانکہ یہ کتنے بے وقوف ہیں یعنی آل شریف آل زرداری ان کو پلیٹ میں لکھ رکھ کے پاکستان کا قبضہ تو دے دیا گیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ان کو اقل استعمال کرنا چاہیے نواز شریف شہباز شریف یہ سارے جیلوں میں رہے ہیں مریم نواز جیل کے اندر رہی پھر آتف زرداری رہا اور سب جو ہے وہ کس طریقے سے اب بھی یہ استعمال ہو رہے ہیں اور کل کو انہوں نے پھر جیلوں میں جانا ہے پھر انہوں نے اس کا خمیادہ بگتنا ہے اور اب جب عوام کا ایک جمہوری انقلاب آ رہا ہے تو اب ان کو کوئی اسٹیبلشمنٹ بچا بھی نہیں سکے گی چونکہ اب پہلے تو یہ بچا لیے گئے اور ان کو محفوظ کر لیا گیا کہ یہ ہمارا اساسہ ہے اور ہم نے ان کو ذریعے ملک کے اندر رول کرنا ہے لیکن اب شاید وہ نہ بچ سکے چونکہ یہ جو عوام کے شعور کا جن بوتل سے باہر نکل آیا ہے اب یہ واپس نہیں جانا اگلی جو نسل ہے وہ بھی ان کے خلاف جمہوری جدوجود کرے گی اور یہ جو ہمارے طاقت ورحلکو کا نون لیگ پیپلز پارٹی یہ تین جماعتیں پچھلے پچھتر سالوں سے ایک نیکسز کے ذریعے جو باقیدہ اقتدار شیئر کرتی ہیں ان کے لیے یہ پہلا بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ ظہر ہے عوام پر ابھی سختیاں آ رہی ہیں گرفتاریاں آ رہی ہیں گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں ریڈ ہوتے رہے ہیں یہ ساری سلسلے اور اب کچھ لوگوں کو نو مئی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے اندر لاکے کچھ نہ کچھ کر دیا جائے گا لیکن بہرحال یہ صورتحال بڑی جو ہے وہ تشویش نہ گئے تو یہ کمپنی بلکل نہیں چلنی آج عوام نے بڑا سخت رد عمل کا ادھار کیا ہے لوگ فیملیز کے ساتھ بچوں کے ساتھ نکلے ہیں اور وہ ایک پولیس کی وردی کے اندر جو درندے نظر آ رہے تھے اور ایک خاص طور پر جس کی تصویر ویڈیو وائرل ہے اس وقت بچوں کو یعنی وہ ڈرائیور کو اغواہ کر لیا ہے جو بچوں کو باپ لے جا رہا ہے اور بچے جو ہے وہ سہمیں وہاں کھڑے ہیں تو یہ تنخواہ انہی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے لیتے ہیں انہی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں میں اس لیے یہ زور دے کر بات کرتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنگل کا یعنی جنگل میں بھی قانون تو ہوتا ہوگا لیکن یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے قانون ہے لیکن عمل درامد ہی کوئی نہیں ہے اور جو آج عوان صدر کے اندر ہمارے قاضی صاحب درداری نواز شریف سب ایک ہی جس طرح تصویر کے فریم کے اندر نظر آ رہے تھے ایسی ہی ایک اور بھی فریم تھا بارن اور یہ جو فریم ہے وہ بڑا عجیب سا اس وقت نظر آ رہا اور یہی پاکستان کا وہ اصل نقشہ جو ہے وہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے تو یہ کمپنی بلکل نہیں چلنی جی چھے مینے سال دو سال جیسے بھی لے کے جائیں گے اور خود جو کمپنی ہے وہی اس کمپنی کو اڑائے گی یہ چیز جو ہے وہ نظر آ گئی ہے چونکہ جب سے درداری صدر بنا ہے اور یہ جو آپریشن رجیم چینج کا ایک حصہ یعنی آخری حصہ مکمل ہو گیا اب ان کو گندہ کیا جائے گا اب بتایا جائے گا کہ یہ سیاستان ساری ایسے ہوتے ہیں یہ سیاستان ساری کرپٹ ہوتے ہیں یہ مسٹر ٹین پرسنٹ ہوتے ہیں یہ مسٹر سو پرسنٹ ہوتے ہیں تو یہ سارے جو ہے آج اس پر بقیدہ وہ لوگ جو ہماری طاقت پر حلقوں کی آنکھ کا تارہ ہیں اور ان کا تعلق بھی ہے سابق وہ عمران خان پر اور پیسی آئی پر تنقید کرنے میں پیش پیش ہیں لیکن آج انہوں نے زرداری کو صدر بننے کے بعد بیانییں بدل لیے ہیں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں اب دوسری طرف یہ جائیں گے اور یہ بقیدہ ایک ٹاس کے تحت لگتا ہے کہ جو ہے وہ ان کے بیانیاں آپ اس طرف جا رہا ہے ان کو بھی پتا ہے یہ سارا کھیل کس نے رچایا ہے یہ مداری اصل میں ہے کون جو ڈگڈگی بجا رہا ہے اور زرداری شہباز شریف اور سارے ناج نہیں تو مسلم لیگ نون نواز شریف سے اب محسن نکوی بن گئی ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ آج عمران خان نے جو پیغام بیجا ہے اچھا وہ سلمان اکرم راجہ اور سردار لطیف خوصا ان کو حراسد میں لیا گیا گرفتار کیا گیا لیکن اب تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ لا پتہ ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ اس تھانے کے اندر فیملی سورسز کے مطابق جب تک یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ان کو کہاں رکھا گیا ہے کہاں غائب کر لیا گیا ہے کہیں وہ بھی مستقل لا پتہ تو نہیں ہو جائیں گے یہ خدشات ہیں اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن پاکستان بار کانسل نے اس پر ایک روٹین کے مطابق پر انہیں پریس ریلیز جاری کر دی ہے اور وہ آئین کے آئین کے آئین چار دس دس سے پندرہ سولہ کے تحت پور امن اتجار اور جمع ہونا ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور لہذا یہ جو ہے سلمان افرم راجہ اور ان کے گرفتاری کی مضمت کی گئی ہے اور یہ وہی ہے یہ وہی ہے پاکستان بار کانسل والے آدم نظیر تارٹ گروپ جو انسانی حقوق کی پامالیوں پر اور لوگوں پر ظلم اور ستم یہ سب کچھ اور انہیں نہیں صحافیوں پر یہ جو گرفتاریاں اور جیائیٹیز بان رہی ہیں یہی جو ٹولہ ہے آدم نظیر تارٹ گروپ اسی کے صحاب سے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر ایک پورا محول دیا اور اس کے بعد اسد تور عمران ریاض جیسے لوگ جو ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ چروہ ہوا تو یہ ایک تو ہے وہ ڈرامے بازی اب دوسری طرف جو ہے وہ وقاس امجد ہیں ایک بڑے متارک تحریک انصاف کے سوشل ورکر ہیں یہ سوشل ورکر ہیں میں سمجھتا ہوں ایک وہ وکیل ہیں شاید غالباً ان کا نام ہے وہ بھی یہ زبردست ہیرے ہیں اس طرح کے لوگوں کو گرفتار کرنا یہ تو میں سمجھتا ہوں اور بڑا نقصان ہوتا ہے رمضان المبارک ہے پتہ نہیں کتنوں کی انہوں نے مدد کرنی ہے اور یہ ساری چیز جو ہے وہ کی جاری ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان نے ایک پیغام دیا جی وہ پیغام دیا گیا بیسیکلی جو ہے وہ آصف زرداری کو تو نہیں دیا گیا لیکن وہ سمجھے کہ جو ہے وہ نواز شریف کو دیا گیا اور نواز شریف نے اس پراسیکیوٹر نے جو پراسیکیوٹر کر رہا تھا اس کو یہ چند دن پہلے پیغام دیا ہے اور یہ میں بڑا آپ کو ماذود ہوں گے جو انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی یہ زبردست تھپکی دی ہے اس پراسیکیوٹر کو جو عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سارا کچھ جنہوں نے کیا اب اس کے اندر انہوں نے کہا انتظار حسین پنجھتھ ہیں جو وکیل انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے تمام ٹرائل کی کاروائیوں میں انتہائی زبردست موڈ میں ہوتے ہیں اور بالکل بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس شخص کو توڑنے کے لیے ریاست کی ساری مشینری لگی ہوئی ہے اور اس طرح یہ شخص انتہائی سادگی سے اپنے مضبوط آدم ثابت کرتا رہتا ہے توشہ خنک کیس کی پچھلی سواد پر جب پراسیکیوٹر نے دو گواہان کی گواہی ریکارڈ کروا لی اور کیس اگلی تاریخ کے لیے ملتوی ہونے لگا تو عمران خان نے پراسیکیوٹر کو تھبکی دی اور کہا کہ تیار رہنا میری جزہ پر نواز شریف کھڑا ہوگا اور آپ نے ایسے ہی کیس لڑنا ہے جلد نواز شریف یہاں ہوگا اور اسے لمبی سزا ہوگی اس بار بچ نہیں پائے گا ہم اسے چھوڑیں گے نہیں یہ پیغام نواز شریف کو دے دیا جی عمران خان نے لیکن دیکھیں گے چونکہ جو نواز شریف کو لانے والے ہیں ان کے قیسز ماف کرنے والے حاصل زرداری کی اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کو ماف کرنے والے وہ کرپشن پارٹنر ہیں بیسیکلی تو جو کرپشن پارٹنر ہوتا ہے وہ پھر بچا کے ان کو اقتدار تک لاتا ہے تو یہی لوگ تھے جن کے حوالے سے پاکستان کی ہماری ایجنسیز بتاتی تھی کہ انہوں نے اس طرح بینک بنایا اس طرح سمٹ بینک بنا پھر اس سے آگے کمپنیز بنی منی لانڈرنگ کے لئے اس کو استعمال کی آپ پانچ ریفرینسل زرداری پر جو ہے وہ دائر کیا گیا اور ویکی لیکس کے اندر انکشاف ہوا کہ آصف زرداری کی جو پروفائل بیان کی گئی وہاں پہ کہ جب امریکن کو بتایا گیا کہ یہ بندہ کون ہے تو وہاں بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس نے پاؤں پہ بم باندھ کے بندے کو بینک میں بھیج دیا تھا تو اس طرف یہ پروفائل تھی ایک ایسا بندہ منی لانڈرنگ والا اور صدر بھی منی لانڈرنگ والا آپ اس سے بڑی پاکستانی قوم کی کیا توہین ہو تکتی آپ کہا جائے گا کیس ثابت نہیں ہوئے بھئی کیس آپ نے چلنے ہی نہیں دیئے آپ چاہتے نہیں ان کو سزاؤں تو جب آپ کیس چلنے نہیں دیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ بھئی ہم تو بے گناہ ہیں تو یہ ہوا ہے یعنی وزیر آزم بھی اور وزیر آلہ بھی اور ایون فیلڈ کوئن جو ہے وہ وزیر آلہ پنجاب کیسا پاکستان بروقت آیا ہے پاکستانیوں کو بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ آپ کی اوقات ہے یہ جو گروہ ہے کھاؤ قبائل کا اب یہ آپ کے ملک کو کھائے گا ہم نے قانونی قبر دے دیا ہے تو لہٰذا اب آپ بھگتو تو عوام اب بھگتے گی لیکن بالاخر جو عوام کے اندر اب شعور ہے تو یہ جو ہے نا یہ کمپنی نہیں چلے گی سوال یہ ہے پھر بھی کہ یہ جو آج درندگی کر رہے ہیں جنہوں نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں درندہ درندہ ہے اس نے وردی پہنی ہو یا بغیر وردی کے چونکہ یہ ایک طرز عمل ہے لہذا عمران خان اور ذریعہ انصاف کا یہ امتحان ہوگا کل کوئی عام مافیاں کا اعلان کریں گے ان کے لیے کوئی عام مافی نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے ایسی قانون سازی ہو کہ جو بھی یہ استعمال ہوتے ہیں اور عام پر بشکل آپ کے خلاف بھی آپ بھی کسی کے خلاف استعمال مت کریں تاکہ یہ جو پولیس کی وردی میں ہوں کوئی ایف ای ای کی وردی میں ہو کوئی نیب کی وردی میں ہو جو سرکار یعنی پاکستانیوں کے ٹکڑوں پہ پل کے یہ اپنے بیٹوں کو یہ مراہات لے کے پاکستانی عام کے خلاف جو جنگ کرنے والے یہ درندے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا قانون آئینی ترامیم ہونی چاہیے یہ آج جو تصویروں میں ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں ان کو کم از کم صدای موت نہیں تو عمر قید کے لیے وہ قانون سازی ہو اور ان کے خلاف وہ تیز ٹرائل کریں کہ بتائیں پاکستانی قوم کو کہ یہ وہ افتران تھے یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت پاکستانی عوام پر حملہ آور ہوئے تھے غیر قانونی طور پر غیر آئینی طور پر تو ان کو اس طرح نشان عبرت بنا رہے ہیں اب یہ چودہ چودہ سال پچیس پچیس سال جیلوں میں سڑیں گے تاکہ آئندہ کوئی سرکاری ملازم ٹیکس پیر کے پیسے پر پل کے عوام پر حملہ آور نہ ہو اگر نوکری زرداری اور شریف خاندار کی کرنی ہے تو وردیاں اتاریے اور آپ جو ہے وہ پرائیویٹ ڈاڈ کے طور پر تنخواہ جاتی عمرہ اور بلاولہ اس کی اکاؤنٹ سے لیں لیکن پاکستانیوں کے ٹکڑوں پر پل کے کم از کم اس طرح ان کی تذہیق کرنا وہ جس طرح ایک بندے کو گاڑی سے اتار رہے ہیں وہ موبیل گرا رہا ہے اور موبیل کو پسٹول بنا دیا ہے جو ہرکارے ہیں ان کے اور اسی طریقے سے جو عام پاکستانی شریف یار پرامن اتجاج ہے آئینی حق ہے کسی نے جرم کیا ہے تو آپ اس کو پکڑے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ آپ پرامن لوگوں کو ایسے بنے ہوئے ہیں یہ شریف خاندان کے آپ نوکر ہیں یا ریاست کے نوکر ہیں تو یہ بہرحال آج یہ نفرت ایک پیدا ہو رہی ہے اور اس کا آلٹی میٹلی پتہ نہیں آج ان کو اندازہ ہے یا نہیں یہ نفرت کہاں لے جائے گی جو پاکستانی نسل کے اندر آپ بھر رہے ہیں تو بہرحال پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات